تو زیادہ مزے کی بات ہے کہ پیار تب ہی بڑھتا ہے جب میں نے خود سید ملایا افدود میں تب اور زیادہ پیار نلام نے کدھی نہیں ملایا اسی خود ہی ملایا وہ تو عارون صاحب لکھا کرتے تھے نا کہ گھر میں جاتے تھے تو اپنی مرضی سے جناب مرگی بھی آتی تھی بناتے تھے آپ تو ایکسرائز کر رہے ہوتے تھے ایکسرائز میں کرتا تھا مجھے ڈانٹے تھے بس کرو سیاست پہ دہان دو میں کہتا تھا کہ پوش اپس لگانے سے ہی بندہ وزیراعظم بنتا ہے کیسے نہیں بنتا وہ کہا انہوں نے یہ تھا کہ آؤ تو میں ایک ورزے سکھاؤں جسے ٹانگیں لوہے کی ہو جائیں گی میں نے کہا ٹانگیں گوش پوش کی ٹھیک ہوتی ہیں آپ اپنے لوہے کی بناتے ہیں کاز لوہے لیا لگتا ہوں بندہ مکڑا دیزنال چمر جانگا جناب خان صاحب تو یہ قولیٹی ہے یہ نا بھی گیس ملنے جاوے انہوں ایکسرائز رازن ہے یہ تو اتنا صاحب اچھی بات ہے فیزیکلی تو انسان کو فٹ ہونا چاہیے آدمی کو دماغی طور پہ بھی تو فٹ ہونا چاہیے اے رجب کالم تا فکرہ اس پہ بہت موصوب ایک دن ناراضہ ہے میں بیٹھا انظہار کرتا رہا یہ زمان پارک والے گھر میں تو وہ اپنا کو یادہ گھنڈہ ورزش کر کے آئے علامہ صدیق عزر صاحب ساتھ تھے تو کہنے لگے جسم پہ بھی انویسٹمنٹ کرنی چاہیے میں نے کہا ذہن پہ بھی کرنی چاہیے یا نہیں تو میں نے نہیں کی میں نے کہا حارون صاحب نے ایس فکرت عباد خان صاحب نے کہا حارون صاحب اقتدار سے بات ملیں گے نہیں اقتدار میں وہ مجھے بلاتے رہے شائع قلعہ میں بڑا ایک شاندار ڈنر تھا فواد سے کہا کہ کسی طرح اس کو لے آو میں نے کہا نہیں پھر ملیں گے پھر میرے ارادے یہی تھا کہ پرائم مینسٹری شپ ختم ہوگی تو ملیں گے لیکن پھر آخر ترس آ جاتا ہے میاں صاحب کو الکیڑا اقتدار ہے میٹنگ فکس کروا جناب میاں صاحب نال ہے جی لنڈن صاحب صاحب تسی ایرانو پوچھ سکتے میں کدھی اپنے شام دا وقت زائر نہیں کی کیا کہنیا اچھا حارون بھائی ویسے آپ کو کوئی ذاتی بھی مجھے لگتا ہے کہ محبت رہی ایک دوست کی حیثیت سے بھی آپ کی بڑی قربت ہے عبنان کتاب ایڈ لائیکنگ دیکھئے وہ جناب علی کرم اللہ وجہ سے پوچھا جناب عمر فاروق عاظم نے اس کی کیا بجاہ ہے کہ کچھ لوگ اچھے ہوتے ہیں مگر اچھے لگتے نہیں اور کچھ لوگ اچھے نہیں ہوتے مگر پھل بھی دل ان کی طرف لپکتا ہے اس کی کیا بجاہ ہے آپ نے کبھی ان سے پوچھا تھا جہنی جناب رسالت میں تو انہوں نے کہا میں نے پوچھا تھا تو آپ نے فرمایا کہ روز عزل جو لوگ اکٹھے تھے تو وہ اور اس دنیا میں بھی ایک دوسرے کی طرف مائل ہوتے ہیں یہ ایک ذرہ پیچیدہ موضوع ہے اس وقت نہیں بات ہو سکتی اسما کو اسما سے نسبت ہوتی ہے آپ لطف لیں گے اس کا کون کہتا ہے ملاقات میری آج کی ہے کون کہتا ہے ملاقات میری آج کی ہے تو میری روح کے اندر ہے کئی صدیوں یہ واقعہ بھی یہی ہے یعنی روحیں جہاں پچاس ہزار برس پہلے کائنات بننے سے پہلے تخلیق کی گئیں اور اسی وقت سے ان کے درمیان تعلق چلا آتا ہے آپ نیو یارک میں جرائے ہڈسن کے کنارے ایک آدمی سے ملتے ہیں اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ آدمی میرے جاننے والا ہے حرون صاحب نے پنیا زار سال پہلو کیا کہتا اسی امران صاحب تو وزیراعظم ہے آگلے وزیراعظم ہو سکتے ہیں جتنے سروے ہوئے ہیں اچھا یہ اب ایک سنجیدہ گفتگو شروع ہو گئی ہے لیکن دلوں نہیں کہہ رہے ہیں نہیں نہیں وہ تو دل سے کہتے ہیں ان کی تو سپورٹ ہمیشہ رہی ہے وہ دل سے تو کہہ رہے ہیں سوال یہ ہے کہ حالات کہ آپ ایسے پیدا ہوں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ پولٹکس میں آدمی امپورٹنٹ نہیں ہوتا سیچویشن امپورٹنٹ اور سیچویشن بدلتی رہتی ہے حضرت علی کرمالا وجو کا کال ہے نا یہ جنگ جو ہے وہ ہنڈولے کی طرح ہوتی ہے کبھی اوپر جاتی ہے کبھی نیچے آتی ہے اسی طرح سے سیاست بھی ہے ایک شہر ہے نا جو تھی مشکلے مجھ پہ پڑی اتنی کہ آسا ہو گئیں کیوں حارون بھئی ایسے آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل کریم میں دوبارہ ہو سکتے ہیں میرا شہر زمین تھی سوڑا اس وقت تو دیکھئے نا اب ٹل فیفٹی نائن پرسینٹ جو لوکل سروے ہوئے جو غیر ملکوں نے سروے کیا اس سے بھی زیادہ ہیں وہ غالباً بڑے شہروں تک محدود ہیں مجھے کوئی طریقہ نظر نہیں آتا کسی طرح ان کو روک لیں اتنی پپلر سپورٹ کو کبھی روکا عوامی تحریکیں مرتی نہیں ہیں حارون صاحب آچھا حارون بھئی یہ بحروب نگر سے مریم نواز صاحبہ بھی تشریف لائی جی جی میاں صاحب نے بھی تو ملک کی اتنی خدمت کی موٹر ویز بنائی ہے لازٹ ٹینئور میں بجلی کا مسئلہ حل کیا ہے آپ ان کی اتنی مخالفت کیوں کرتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے اپنی خدمت زیادہ کی اپنیا لطاپ کر دے رہے ہیں ناظرین ہمارے صاحب موجود ہیں ون این اونلی حارون رشید صاحب کہیں نہیں جائیے گا چھوڑے سے وقت فی کے بعد واپس آتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں زبردست ویلکم بیک ناظرین زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید ہمارے صاحب موجود ہیں حارون رشید صاحب صاحب میرا بھی طرف کرا دیو میں شملہ پاڑی صاحب پڑھن جانا شملہ پاڑی دو تین سو اخبار میں بیٹھے نہیں انہوں کو بچ کے رہنا دی جناب ہونا دی ہمارچی بول رہیا ماں انہوں کے صاحب بھی اسلام کر کے جا رہے ہوتا ہے ایسا پیسے توڑا کو میرے سے کوئی سوال نہیں گا ایسے ملنہ بھی اندھا کٹھے آتے کوئی اکدار کر لاؤ پامینا لانا کر دیتے ہو میں آ رہا ہوں آپ اگر اجازت دیں تو سلیم خنجر صاحب سے بات کر لوں کیا بات ہے جیسے نا آئی فضول جا ہے فضول جی کل کر رہی ہے پیسے آپ نے یہ نام کیوں رکھا تھا سلیم خنجر مٹو صاحب دا دور عجیب دور سی جناب ایک پاس سے کوڑے چل رہے ہیں سان ایک پاس سے جیل نہ چل رہی ہیں سان ایک پاس ہی فلمہ چل رہی ہیں سان حارون صاحب نے تو دور دیکھیا ہے زیاد صاحب نے کوڑا ہی نا انہوں چیک کر رہا ہوں تو سان اے ٹھیک بچے گا جی اچھا حارون بھئی یہ الزام لگتا ویسے آپ پہ کہ زیاد صاحب کی بہت حمایت کی آپ نہیں نہیں میں تو زیادہ صاحب کی حمایت میں ایک لفظ بھی نہیں دکھا گیارہ برس بھٹا صاحب کے مخالفت کی ویسے لوگ کہتے ہیں اب تو کرتے ہیں نا نہیں نہیں اجازہ لکھ تو انہوں چاچو کہیں گا نہیں 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 اجازہ لکھ سب سے تو میری ملاقات ہی نہیں ہوتی جلتے نا چاچو ہو گیا ہی جاؤ لکھ کے گیارہ سالہ دور میں ایک لفظ ان کے حمایت میں میں نے نین لکھا دوسری بات یہ ہے کہ جب ساری قوم ان کے مخالفت بہت سے لوگ ان کے مخالفت کرنا لگے اور یہ ثابت کرنا لگے کہ حضرت آدم سلے کے اب تک جتنی خرابیاں اس کے ذمہ دار جاؤ لکھ ہیں تو اس پہ میں چڑتا ہوں تو پھر تھوڑی بہت ان کی تعریف بھی کرتا ہوں بھوٹو صاحب کتاب حق میں نہیں تھے زیادہ بھوٹو جب بریلینس کا تعلق ہے تو وہ تو اس میں ہے اور ایٹمی پروگرام انہوں نے بنایا آئین بنایا انہوں نے پاسپورٹ کی آزادی دی انہوں نے عرب ممالک سے تعلقات بہتر کیے یہ کم کانٹیبیشن تو نہیں ہے انڈیا کو ٹھکانے پر رکھا امریکہ کو بھی بڑی حد تک ٹھکانے پر رکھا اچھا چلے یوں بتائیے کہ بھوٹو صاحب اور زیا صاحب ان دونوں کے درمیان ویسے تو لاجباتیں ایک آمیر ہیں اور ایک جو ہیں جمہوری حکمرانت ہیں بھلے ان سے لوگوں کو گلے رہے ہیں مگر تھے تو جمہوری حکمرانی ان میں سے آپ کس کو بہتر سکتے ہیں اخلاقی اعتبار سے تو زیالہ کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے ان کی ذاتی زندگی بہت اچھی تھی جو طرز حکومت ہے اس سے بتر طرز حکومت کوئی ہو نہیں سکتے ہیں لیکن اگر کوئی شخص پورے آئین کو سابوٹاج کر دے معیشد کی حالت اتنی خراب ہو گئی جس کی کوئی حد نہیں ہے تو مجیریٹی مارشلہ کو قبول کرنے کے لئے تیار ہو گئی میں نے ان کے گھر کی خاتین سے پوچھا ہے مئی کے آخر تک تو بہ مارشلہ کے حق میں نہیں تھا اچھا ہمارا پروگرام کی نویہ ذرا مختلف ہوتی ہے یہ وقت بھی کم ہوتا ہے اگر یہ ہو ہی گیا تھا اگر یہ مان لیا جائے کہ اتنا ہی ناگزیر تھا تو آنے کے بعد نوے دن میں الیکشن کرا دیتے ہیں الیکشن کرانا بڑا مشکل ہے یہ طاقت کا جو نشہ ہے جناب امام شافی نے کہا تھا میں یہ مان سکتا ہوں کسی نے شراب پیو اور وہ نشہ میں نہ ہو یہ نہیں مان سکتا کہ کوئی اقتدار میں ہو اور نشہ میں نہ ہو جواب تو مل گیا نا پھر ہمیں صدقی جمعت باٹے کیا حارون صاحب نے کہہ رہے ہیں تسری